دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا نام کم آیا کہ جو دیکھا جائے تو دینی بندے کے لیے انتہا ہی مشکل کام ہے یہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد رضا سا کے مصطفیٰ کی مطالق آج ہم ان کی زندگی کی مطالق جانے ہیں کہ یہ اتنا کامیاب کیسے ہوئی دوستو اس ویڈیو کا انہوں تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو کافی موٹیویٹ کرنے والی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ نے اپنی کوئی راہ چل لی اپنا کوئی گول بنایا تو اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے دوستو محمد رضا سا کے مصطفیٰ 16 مارچ 1972 میں گجرا والا ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوئے ان کا عام سا گھرانا تھا کوئی امیر کرانا نہیں تھا لیکن دوستو اس کو معلوم تھا کہ ایک عام سی گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آگے چل کر اتنا بڑا نام کمائے گا دوستو رضا سا کے مصطفیٰ کی جو والد تھے وہ دینی بندے تھے دین سے ان کا اتنا کچھ زیادہ ہی تعلق تھا جس وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر میں اپنے بیٹے کو دین کی طرف راغب کر دیا وہ ایک طرف اسکول جاتے تو دوسری طرف اپنے والد سے دین کی تعلق حاصل کر دے اور دوستو رضا سا کے مصطفیٰ چھوٹی عمر سے ہی تقریر کرنے شروع ہو گئے تھے اور ان کے تقریر کرنے کا اندھا اتنا بہترین تھا کہ لوگ ان کو چھوٹی عمر سے ہی پسند کرنے لگے تھے دوستو رضا سا کے مصطفیٰ کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان پر مصیبتوں کا پہا ٹوٹ پڑا دوستو چھوٹی عمر میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا دوستو رضا سا کے مصطفیٰ اپنے والد صاحب سے بہت پیار کرتے تھے ان کے بچھڑ جانے کی صد میں کو وہ آج تک نہیں بھلا پی آج تک بھی جب بھی وہ اپنے والد صاحب کا ذکر چھیڑتے ہیں تو ان کے آنکھ کی عشق باہر ہو جاتی ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں دوستو ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے آٹھ پہنوں کی ذمیداری بھی ان پر آگئی تھی یہ وہ دن تھے جو رضا سا کے مصطفیٰ کیلئے کافی مشکلات کے دن تھے اگر دوستو وہ ان دنوں اگر حوصلہ ہار جاتے تو آج جس مقام پر وہ موجود ہیں تو اس مقام پر وہ کبھی بھی پہنچ نہیں پاتے دوستو اس سے ہمیں کیا سیکھ مل دی ہے ہمیں یہ سیکھ مل دی ہے کہ بندے پر جتنے بھی مشکلات آئیں لیکن وہ کبھی پیچھے نہ آٹے کبھی سبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ مردتا کہ مصطفیٰ کو جو ان کے والد نے ایک گول دکھایا تھا جو رستہ دکھایا تھا وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے وہ اس پہ ہمیشہ چلتے رہے انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی اور مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے انہوں نے اچھی خاصی اسکول کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد دینی کام میں لگ گئے اور انیس سو بیانوے سے انہوں نے باقاعدہ تقریر کرنا بھی شروع کر رہی اور دوستو یہی اللہ مردتا کہ مصطفیٰ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے اللہ مردتا کی زندگی ہی بدل دی وہ اپنی امن بھری تقریروں کے وجہ سے انچائیاں چڑھتے گئے اور آج تک انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو یہی ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ کبھی فرقہ واریت والے باتیں نہیں کرتے وہ ہمیشہ امن پسندی والے باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایک تو دوستو اللہ مردتا کہ مصطفیٰ اپنی تقریروں سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے اور دوسری طرف انہوں نے ایک ادارہ کھولا ادارت المصطفیٰ کے نام سے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو درس و تعلیم دیتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے دوستو ہر سال ان کے ادارے سے سکڑھ حفاظ و علماء کا خراج ہوتا ہے دوستو یہ تو سننے میں برکل آسان لگتا ہے کہ اللہ مردتا کہ مصطفیٰ نے ایک ادارہ کھولا اور ہر سال سکڑھوں کی تعداد میں ان کے ادارے سے طلبہ خارج ہوتے ہیں لیکن دوستو اس کے پیچھے ان کی کتنی سٹراغلز ہیں کتنی کوششیں ہیں اس کا آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے دوستو وہ شہر شہر جا کر لوگوں کو درس دیتے تھے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے تب جا کر ان کے ادارے نے اتنا بڑا نام کم آیا ہے دوستو دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے کوئی چیز بینہ کوشش کے نہیں ملتے ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی گول بنایا ہم نے کچھ سوچ لیا کہ ہمیں یہ بننا ہے تو ہم بینہ کوشش کے بن سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے دوستو کامیابی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس چیز کے اگر سب سے بڑی مثال آپ کو دیکھنی ہے تو دوستو آج کے الکے دور میں آپ کو دو شخصیت ملیں گی ایک تو اللہ مدالسہ کے مصطفیہ اور دوسرے مولان علیہ آسکادری یہ دونوں ایک چھوٹے گھرانے کے تھے ایک عام سے بچے تھے لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر اپنا اتنا بڑا نام کمائے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو آپ کو مدید کس کی بائیوگرافی پر ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں ہم ان پہ بھی انشاءاللہ ویڈیوز لائیں گے تو آج کے لئے سے بتا ہے ہمیں اجازت یہ اللہ حافظ